بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل میں ہوں ملک عبد الرحمن ناظرین آج کی اس ویڈیو کے اندر ایک بڑی ہی انٹرسٹنگ چیز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ایک سٹوری جو کہ پشاور سے ریپورٹ ہوئی ہے اور وہ سٹوری یہ ہے کہ پشاور یونیورسٹی کے وائس چانسلر کی ریٹائیمنٹ کی خوشی میں یونیورسٹی کے ملازمین جو ہے وہ غمزدہ نہیں ہوئے آپ دیدہ نہیں ہوئے بلکہ خوشی سے نحال ہو کے اور انہوں نے جو ہے اس خوشی میں ایک گدہ جو ہے وہ یونیورسٹی میں یہ لوگ لے کر آئے اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے وہاں پر جشن بنایا یہ سٹوری کیا ہے اس حوالے سے آپ کے ساتھ آج کی ویڈیو میں تھوڑی سی جو ہے وہ تفصیل بتانے کے آپ کو کوشش کریں گے تو جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ پشاور اور عبدالولی خان یونیورسٹی کے جو وائس چانسلر تھے جن کا نام داکٹر زہور الحق تھا وہ جو ہے ریٹائر ہوئے ہیں اور جب ریٹائیمنٹ ہوتی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ جو وہ انسٹیٹوٹ ہوتا ہے وہاں کا جو عملہ ہے وہ جمع ہوتا ہے تقریب کا احتمام کیا جاتا ہے اور جو جانے والی شخصیت ہوتی ہے ان کے بارے میں اچھے اچھے کلمات وہاں پر ادا کیا جاتے ہیں یہاں پر تقریب تو لازمی ہوئی لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بہت کچھ اور بھی ہوا جو کہ عام واقع پر یا نارملی نہیں ہوتا وہ ہوا یہ کہ یونیورسٹی کے جو ملازمین تھے انہوں نے جو ہے وہ خوشی کا اظہار کیا اس کے اوپر وائس چانسلر کے خلاف نارے لگائے اور ایک گدہ لے کر آئے جس کے اوپر یہ کبھی کوئی بیٹھ جاتا تھا کبھی کوئی بیٹھ جاتا تھا اور اس کے اوپر بیٹھ کر یہ نارے لگائے گئے اور اس کے بعد یہ بھی بتایا گیا کہ اس خوشی کا اظہار انہوں نے اس طریقے سے بھی کیا کہ ایک ڈول لے کر آئے اور ڈول کی تھاپ پر یہاں پر جو ہے وہ خوشی منائی گئی اور حلہ گلہ کیا گیا جس کے بعد جو تقریب چل رہی تھی جب وہ ختم ہوئی تو وائس چانسلر صاحب وہاں سے نکلے گھر کو جانے کے لیے تو ان ملازمین نے وائس چانسلر کا پچھا کیا اور وائس چانسلر صاحب جو تھے وہ بچتے بچاتے وہاں سے نکل گئے تو یہ ایک قابل مضمت چیز تھی کہ اس طریقے سے کسی کو چیز کرنا جو کہ جو ہے وہ لیگلی یہ اللاؤ نہیں ہے لیکن بہرحال خبر یہی ہے اور اصل میں یہاں پر سوال ہی آتا ہے کہ ان لوگوں نے ایسا کیوں کیا تو جو خبر ہمارے تک پہنچی ہے اس کے مطابق جو یونیورسٹی کے ملازمین ہیں وہ تنخواہوں میں اضافے کے حوالے سے پچھلے کئی ہفتوں سے یہاں پر احتجاج پر ہیں مختلف طریقے سے وہ لوگ احتجاج کر رہے تھے لیکن ان کی نہیں مانی جا رہی تھی لیکن وائس چانسلر صاحب جو کہ ریٹائر ہو گئے یہ امید تھی کہ وائس چانسلر صاحب ان کی تنخواہوں میں اضافہ کر جائیں گے یعنی کہ جاتے جاتے ان کے لیے ایک اچھا کام کر جائیں گے لیکن وائس چانسلر صاحب نے ان کی کوئی بات نہیں مانی نہ ہی ان کا کوئی مطالبہ مانا اور ان کی تنخواہوں میں اضافہ نہیں کیا جسے وجہ سے ان لوگوں نے خوشی کا اضاعر بھی کیا اور وائس چانسلر صاحب انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ جب میرا دور تھا تو مجھے چاہیے تھا کہ جو ملازمین ہیں یونیورسٹی کے ان کی تربیت کے حوالے سے بھی مقام کرتا اور یہ جو کام ہے میں نئے آنے والے وائس چانسلر کو سونپ کر جاؤں گا کہ آپ ان لوگوں کی تربیت کریں لیکن اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ میں نے جو یونیورسٹی کا جو بجٹ ہے جو یونیورسٹی کے پاس پیسہ ہے وہ میں نے اس میں سو پرسنٹ سے بھی زیادہ کا اضافہ کر دیا ہے تو پھر مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ان لوگوں کے احتجاج کیوں کر رہے ہیں لیکن یہاں پر ایک چیز میں کہنا چاہوں گا کہ تنخواہوں میں اضافے کے حوالے سے جو جائز ان کے مطالبات ہیں ان کو ضرور سننا چاہیے لیکن جس طریقے سے ان وائس چانسلر صاحب کے ساتھ ہوا ہے پشاور یونیورسٹی میں یہ انتہائی افسوسناک ہے